اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آیت کا سبق ہے سورة الماعون شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آرائیتا اللذی آرائیتا اللذی يکذبوا بالدین یکذبوا بالدین آرائیتا اللذی یکذبوا بالدین فذالک اللذی فذالک اللذی یدعو الیتیم یدعو الیتیم اس میں میں نے کوئی رول نہیں بتایا اس لیے کہ کومن رولز آ رہے ہیں لین آ رہے ہیں مدہ آ رہے ہیں اور تشدید ور آ رہے ہیں اور لیٹرز آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں کہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے کاف باریک پڑھنا ہے یہ والا جگہ کاف ہے ذال کو پھر نرمی سے پڑھنا ہے تشدید کے ساتھ جب ملانا ہے سختی کے ساتھ ملانا ہے آئین اور حمزہ کا آلڈی آپ کو پتا ہے جس نے تو ترتیب سے ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کیونکہ اگر ہم رولز ہر لائن میں ہر آئیت میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو جو ہماری دس منٹ کی ویڈیو ہوگی وہ آدھے گھنٹے پہ یا پندرہ بیس منٹ بیس منٹ پہ چلی جائے گی دبل ٹائم ہو جائے گا تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ جو شروع شروع کی آپ کی ویڈیوز ہیں اس کے اندر ہی آپ اتنے قابل ہو جائیں کہ آپ کو رولز کا پتا چل جائے باقی ہم علیدہ سے بھی ویڈیوز کوشش کریں گے کہ ڈیزائن کریں جو رولز کے اوپر ہوں خالص وَلَا يَحُظُ وَلَا الِف مددار ہے وَلَا يَحُظُ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ طَعَامِ الْعَيْنِ کے بعد علف مددہ مسکین کے اندر یہ جو یا ہے یہ ساکن یہ یا مددہ ہے حروف مددہ تین ہوتے ہیں علف مددہ وَاو مددہ یا مددہ علف سے پہلے اگر زبر ہو تو علف مددہ وَاو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وَاو مددہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مددہ آپ اپنے ساتھ نوٹ بک بھی رکھا کریں کوئی کاپی پینسل جب میں رول بتاتا ہوں تو آپ اس کو لکھ لیا کریں حرف مدہ تین ہوتے ہیں الف مدہ واؤ مدہ یا مدہ الف سے پہلے زبر الف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ تو یہ آپ کو ویسے بھی یاد ہونے چاہیے اور جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو سرچنگ بھی آنی چاہیے سرچنگ سے مراد کہ آپ اس کو ڈھونڈیں کہ ارائی یالینا رہ تلذی یا مدہ رہ یکذیب بالدین یا مدہ رہ ٹھیک ہے یا مدہ فذالک اللذی یا مدہ یدعو الیتیم یا مدہ ولا الف مدہ یحوظ علی طعامل عین کے بعد علف مدہ طعامل کے بعد مسکین یا مدہ تو اس طرح آپ کو ڈھونڈنا آنا چاہیے آپ اس وقت ڈھونڈ سکتے ہیں جب آپ کو ڈیفینیشن اس کی تعریفیں آتی ہوں گی جو کہ میں نے اللہ ابھی بتائی ہے نیکس پڑھتے ہیں حروف لین دو ہوتی ہیں دیفینیشن یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوتا ہے تو یا لین ہوتی ہے حروف لین کو جلدی اور نرمی سے پڑھتے ہیں حروف لین دو ہوتے ہیں فَغَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ فَغَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذِينَ جو ان 29 لیٹرز ہیں حلف سے لے کر یا تک ان میں سے میم اور با کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں تمام کے تمام اظہار کے لیٹرز ہیں تو میم ساکن میں میم ساکن کے جو رولز ہیں اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ تمام کی تمام میم ساکن کے بعد اگر میم آجائے تو ادغام با آئے تو اخفہ ان دو حروف کے علاوہ میم اور با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آجاتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے اظہار کا مطلب بغیر غنہ کے پڑھنے آپ اس کو نہیں پڑھ سکیں اللَّذِينَ هُم کر کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا اللَّذِينَ هُم عَن صَلَاتِهِم ادھر اخفہ ہو رہا ہے نون ساکن اور تنوین کے چار رول ہیں یہ علیدہ اس کے اندر بھی اظہار دوام اقلاب اور اخفہ اس میں اقلاب کا اضافہ ہوتا ہے تو اس کا اخفہ نون ساکن کا اخفہ اور میم ساکن کا اخفہ یہ ڈیفرنٹ ہے ان کو آپ نے مکس اپ نہیں کر دینا ابھی فیلال میں نے آپ کو میم ساکن کے رولز بتائیں اس کو ذہن میں رکھیں نیکس ویڈیوز میں میں ڈیٹیل سے پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نون ساکن اور تنوین کے بھی ہم پڑھ لیں عن صلاتیہم ساہون سین کے بعد علف مدہ ہا کے بعد باو مدہ اور اللذین یہ اضال کے بعد یا مدہ تھی یہاں پہ دوبارہ یا مدہ رہی ہے اَلَّذِينَهُمْ یُرَاُونَ اور آ کے بعد علف مدہ مد اوپر آرہی ہے علف مدہ کے حمدہ کے بعد باو مدہ یاد رکھنا ہے کہ مد جو ہوتی ہے ہمیشہ حروف مدہ کے اوپر آتی ہے مد جو ہوتی ہے حروف مدہ کے اوپر آتی ہے اور اس کے علاوہ تین چیزیں اور ہیں جو کہ حروف مدہ کے برابر کہلاتی ہیں جیسے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا بیش ان کے اوپر بھی مد آ سکتی ہے اور حروف مدہ کے اوپر بھی آتی ہے اَلَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تکی میں پڑتا ہم سوارا سونے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُظُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ صَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس کی اپنے بار بار پر پریکٹس کرنی ہے اور جو رولز بتایا جاتی ہیں اس کو اب لکھا کریں اور باقی انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں بھی لیں گے یہ ہماری یوٹیوب چیلنج کو سبسکرائب کریں اور آگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور جو آپ کو چیز سمجھ نہیں آتی اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر نیکس ویڈیو تاک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ